بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاظمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین امریکی وفد کے آنے سے پہلے پاکستان میں ایک بڑی رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ بلاول زرداری کی خصوصی درخواست پر اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دی اس کی میں آپ کو سب نے تفصیل لگتا ہوں افتاب اقبال نے جنرل باجوہ کے مطلق ویڈیو اپنی جو ڈیلیٹ کر دی وہ کل آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی وائرل ویڈیو افتاب اقبال کی جنرل باجوہ صاحب نے فون کیا منع کیا افتاب اقبال نہیں مانا تو پھر انہوں نے ایسی کیا برداد کی وہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتایا تو اس میں زیادہ فیلال ملنی رہی میری کوشش ہے افتاب اقبال سے بات ہو جائے لیکن وہ رابطے میں نہیں آ رہی دوست پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت بہت سی پیشلی ویڈیو میں چیزیں رہ گئی تھی کہ عمران خان سے امریکی کیا کروانا چاہ رہے تھے دیکھیں وہ عمران یہ وفت جو آ رہے ہیں یہ حکومت اور کمپنی اسٹیبلشمنٹ وہ یہی کہہ رہے ہیں وہ سارے پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تفصیل سے کہ وہ تمام چیزیں جو عمران خان سے کروانا چاہ رہے تھے اور عمران خان نے نہیں کی یہی چیزیں موقع ہیں انہیں پاکستان سے کوئی دلچسپی امریکہ کو نہیں ان کی کوئی فوج اب یہاں نہیں پسی ان کے لئے فوج اور عوام میں دوری ڈالنی تھی انہوں نے ڈال لی ہے ایٹمی اتھیار لینے ہیں اس کے لئے وہ لگے میں چین کے ساتھ پاکستان کو دور کرنا تھا وہ کر دی ہے یہ آپ دیکھ لیں ابھی کٹھے بیٹھ کر جنہیں کنٹرول کرنا تھے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اسی طرح کسی نے آپ کو خبر ملے گی کہ پاکستانی اتھیار جس طرح یکرین جا رہے ہیں اسی طرح ایٹمی اتھیار نکل جائیں کسی اور ملک میں اور کسی جرنیل کو کچھ سو ملین ڈالر وغیرہ دے کہ یہ جو وہ باجوا کی طرح کی دبائی وغیرہ میں گھوم رہا ہو تو یہی چیز امریکہ کروانے آ رہے ہیں یہ معاملات ادھر ہی جا رہے ہیں اب میں آپ کو چند خبریں بتاتا ہوں آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ حالات پاکستان کے ہیں برطانوی ائرلائن ورجن اٹلانٹک وہ پاکستان کے لئے پروازے بند انہوں نے کر دی چین کی اب چین کے سرکاری شپنگ کمپنی یہ عام کمپنی سرکاری انہوں نے پاکستان کنٹینر بھیجنے سے انکار کر دی ہے اور وزستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں سی ٹی ڈی کے ساتھ ابھی حملہ ہوا بہت بڑا اور یہ وہاں جو کھچڑی پکی ہوئی ہے بلوچستان کی اسیمبلی کو تحلیل ان کا اپنا وزیر خزانہ دھمکی دے رہا ہے کہ پیسے نہیں دے رہے ہیں ہم بند اس کو تحلیل کر دیں گے اور یہ نوے دن میں الیکشن کے لئے لاہور ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا ہوئے لیکن پہلے گورنر پنجاب کو بھیج رہے ہیں اسمبلی کے لئے وہ سپریم کورٹ میں اور پھر دوسری طرف نوے دن کا وقت ضائع کرنے کی اور کوششن کی صرف یہی ہے کہ کسی طرح یہ بتا دیں کہ یہ جو قانون پاکستان ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لئے حافظ کمپنی کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے جب چاہے لپیٹ کرنے مطلب پھاڑ دیں اب ان کی بدقسمتی ہے کہ جسٹس جواد حسن ڈٹ گیا ہے اور وہ اس وقت نے ٹکر کا آدمی ملا ہوئے دیکھنا بھی ہے کب تک ٹکر دیتا ہے اور کون کون اس کا ساتھ دیتا ہے اس کام میں دیکھیں الیکشن کروانے کے احکامات پر عمل درامت اس نے تو کہا ہے جسٹس جواد نے کہا اگر نہ ہوا تو پھر میں دیکھوں گا لیکن یہ پرانے فنکار ہے دوزار ساتھ میں مشرف کی امرجنسی کا فیصلہ تھا یہی معاملہ عبدالحمید ڈوگر کا بینچ تصنیم نہیں کر رہا تھا انہوں نے عبدالحمید ڈوگر کے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائیں اور دیکھیں یاد رکھیں جب انسان اپنے اوپر تکلیف برداشت کرتا ہے لیکن بچوں کی بات آئے تو بڑے بڑے لوگ رہ جاتے ہیں ابھی فہد چوہدری آپ کے سامنے بڑا مضبوط شخص ہیں کس طرح وہ کاشی فباسی کی پروہام میں ذکر پر آپ دیدہ ہو گیا تو عبدالحمید ڈوگر بچارہ کس طرح رہا تھا اس کے بینچ سے انہوں نے مشرف کی امرجنسی کا فیصلہ لیا یہ ویڈیو آڈیو کھیل انہوں نے آج کا نہیں ہے بڑے عرصے سے کارے پرانے برداتی ہیں اب تو جنرل باجوا نے خود تسلیم کی ہے کہ یہ نہ صرف آرمی چیف تھا وزیر دفاع تھا الیکشن کمیشنر تھا چیف جسٹس تھا وزیراعظم تھا صدر تھا بلکہ اندر سے کیمروین بھی نکلائی ہے اور خفیہ ویڈیو بنانے کا ماسٹر نکلا بطل لوگ تو مریم نواز صاحبہ کو ویڈیو کی دنیا کی رانی کی سمجھتے تھے جنرل باجوا صاحب کو ویڈیو کی دنیا کا راجہ سمجھیں آپ راجہ رانی تو اسی لئے مریم نواز کہتی تھی میرے پاس ویڈیوز کا امبار ہے وہ صحیح کہتی تھی لیکن جنرل باجوا بے وکوف انسان نکلا اس نے خان کی حکومت گرہ نے تسلیم کر لی نواز شیف کے پر کیسز ختم کر کے اسے این رو دینے کا اطراف کر لیا اور اب آڈیو ویڈیوز کا اطراف بھی کر لی یہ جان بوجھ کر لیکن میرے خیال میں اس سے نہ کروایا جا رہا ہے یہ خود نہیں کر رہا یہ خود نہیں کر رہا اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں ان کا مقصد کیا ہے ایک اس بندے پر ساری گندگی ڈال کے باقی لوگ صاف ہو کے نکل جائیں انہوں نے رہنا پچھتر ساگے کمپنی کے ان چار دیکھیں آپ ان چار جو ہوں یہ تو نہیں ہو سکتے دائیں بائیں آمنے سامنے والے لوگ شامل نہ ہو اب باجوا صاحب کے ملٹری ڈریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کون تھا حافظ صاحب تو یہ جو باجوا ڈاکٹرائن تھی اب اس کے بعد یہ حافظ ڈاکٹرائن کی وردار شروع یہ پورا عمل ہی دیکھیں اس طرح ڈبوئیں گے الیکشن کروانے کا اب ان کے پاس سب کچھ موجود ہے سب کچھ لیکن بہانے ان کے کہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پولیس نہیں ہیں عملہ نہیں ہیں تظامیہ نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں مردم شماری ہے کبھی کہتے ہیں حلقہ بندیاں نہیں ہیں عورت اور پولیوں کے کترے اور ٹیکے لگوانے یا وہ بیگمات کے جوڑے پیکو کروانے کے لیے جوان اس میں مصروف ہے کبھی کیمرہ پکڑے جوان وہ خواجہ سراؤں کی ویڈیو بنا رہے مطلب اس طرح معاملات کریں گے تو پھر دیکھا کنٹرول ختم ہو جائے گا ہونا تو یہ چاہیے نا کہ انہیں جنرل باجوہ اور اس کے ساتھیوں کا اعتصاب کرنا چاہیے آرمی چیف انڈر آتا ہے سیکرٹری دفاع کے چیف سیکرٹری دفاع ہے مطلب وزیر دفاع کے بھی نہیں جائے یہ وزیراعظم سے ملے اور ویڈیو ریکارڈ کرے مطلب اتنا چھوٹا کردار اور اتنی بے پناہ طاقت اعتصاب ہے یہ کوئی نہیں یہ افتاب اقبال نے یہی باتیں کی ہے نا عمران خان کی تقریر کے بعد کہ جنرل باجوہ غصے سے پاگل تو سے فون کر کے تھا یہ خان کی ذہن میں کس نے ڈالا میں نے حکومت گرائی تو افتاب اقبال کی ویڈیو ڈیلیوئر میں تھوڑا آگے بتاتا ہوں بے جل کے حامد میر کا بھی دیکھیں وہ کلپ ایک بڑا وائرل ہے خیر مجھے بھی غصہ آیا تھا اس کی بات پہ تھوڑا سا میں نے بھی الکی آنچ میں جواب دیا لیکن ٹھنڈے دماغ سے ذرا ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ سنجیدگی سے لینا پڑے گا یہ پیغام دلوایا جا رہا ہے کہ فوج چاہتی ہے عمران خان کو ٹریان کیس ہو سو دی اربلی گھڑی کا کیس ہو چاہے وہ فرن فنڈنگ او ممنونہ فنڈنگ ناہل کرنا ہے آئین توڑنے کے لیے تیار ہے آئین انہوں نے توڑنا ہے چاہے جو مرضی کرنا پڑے اور مزے کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک پورا طبقہ ہر وقت موجود ہے صحافی دانشور وہ تمام لوگ جو کونسلر کلیکشن میں جیس سکتے وہ سارے موجود ہیں عامر میر حمد میر کا بھائی ان کے ساتھ جنہیں اطلاعات ہے اس کے اپنی سائٹ پر دیکھیں کیا لکھا ہوتا ہے یہ عمران خان کا زور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاور کی درخواست پر اس نے حکومت میں سب سے بڑے اپنے قیدی علی وزیر کو رہا کرنے کا فیصلہ گیا تمام کیسز ختم اب دیکھیں قانون کی ان کے نزدیک اہمیت کیا ہے کہ جب عدالت کہتی تھی اس کو آزاد کرو فیصلہ دیا ہوا ہے عدالت نہیں نہیں چھوڑتے تھے اسے اسے لیکشن کی تاریخ دیرے نہیں کریں گے لیکشن کون کیا کر سکتے ہیں ان کا کسی کی بیٹے بیٹی کی ویڈیو نکالیں گے وہ بچارہ جا چھپ کر جائے یہ اٹلی کے سیسیلین مافیا ہی اس طرح ہی کرتے تھے بڑی مشہور ہو رہتی اس دور کی اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں جنرل رانی مصر کے حالات پاکستان سے بہت زیادہ ملتے ہیں یہ ایک در نشے کی حالت میں ہوتل میں گئی وی آئی پی ہوتل تھا وہاں ہے بڑا سیکیورٹی پر ممور لوگ ایک پولیس نوجوان افسر نے اسے منع کیا شراب پینے سے اس نے نشے میں اس کو تبادلہ کروا دیا فون کھڑکا ہے اپنے یاروں کو بعد میں گئے نشہ اترہ اس نے کوخو ہوئی گلتی جو اس کو واپس لیا ہو پھر فون کیا اسے لیا ہو اس نوجوان افسر نے بڑا بہترین جواب دیا اسی ہوتل میں دوبارہ وہاں رشوت پیسہ کھلا ملتا تھا اس نے اپنا سطیفہ وزیر کے سامنے رکھ دیا تو وزیر نے اسے کہا تم پاغل ہو یہاں تو لوگ منتے کرتے ہیں اس ہوتل کی اس نے کہا جس ملک میں شرابی عورت بد کردار ڈانسر کے اشارے پر ٹرانسفر اور پھر ایک رکاسہ ناچنے والی کے حکم پر واپس تو غیر اتمانے یہاں نہیں رہ سنے چند دن بعد اومدہ ملک چھوڑ کے چلا گئے اب یہ باتیں آپ کو اس لئے بتا دیکھیں بلاول زرداری اس نے امریکہ کو قائل کیا کہ علی وزیر کو چھوڑوائیں اسٹیبلشمنٹ سے چھوڑنے پر راضی نہیں ہے کسی صورت میں نہیں لیکن جب مالکوں کا فون آیا تو چھوڑنا پڑا کیونکہ زرداری کو آسف زرداری کو یقین ہے اس کے باپ کو کہ علی وزیر موسن داول اور منظور پشتین یہ اسٹیبلشمنٹ کے لئے اساسہ بن سکتے ہیں بلکل اس طرح جس طرح وہ قاس گرائے وہ گل بخاری فلانڈم گائیں جتنے لوگ رجیم چینج اپلیشن کے بعد دیکھ لیں کیسے لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے جب اس اصل معاملہ جمپ مار کے در عدم اعتماد کے ووٹ کے لئے علی وزیر موسن داول ناچتے ناچتے آئے تھے اب جب وردات انہیں پتہ دی کیا ہونے جا رہا ہے پھر بھی یہ ڈالگے ووٹ اور انہیں پتہ ہے راو انوار زرداری کا بیٹا ہے لیکن یہ بیٹھے ہیں جا کے ان کے ساتھ جفنیاں ڈال گئے گود میں کہ علی وزیر کو رہاب بلاول نے کروانا ہے اس نے امریکہ جا کے بعد کی رہائی کی دیکھیں ہوگی لیکن کس قدر گھٹیا لیول گندے لیول کہ وزیر خارجہ اس ملک کا ایک بندے کو چھڑوانے کے لئے امریکہ سے فون کروانا ہے میں نے فیفی عبدو کی بات اسی لئے سنائی بلاول نے خود دیکھیں آسمہ جانگیر کی کانفرنس میں جب لوگوں نے نعرے لگائے کہ علی وزیر کے حق میں تو اس نے کہا وہاں جا کے نعرے لگاؤ جنہوں نے پکڑا ہے پھر اگلے دن معافی مانگ لی میں وزیر خارجہ تھا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا میں یہ وہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کو کیپی میں تقسیم کرنے کے لئے انہیں علی وزیر محسن دعوڑ کی ضرورت ہے پختون قوم کو انہوں نے تقسیم کرنا تو یہ لوگ بلاول کی بات مان گئے علی وزیر کوئی پسند نہیں کرتے وہ بندہ ٹھیک ہے بلتا ہے کھڑا ہوگے تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے منشی کہنے پر انہیں اٹھا لیا آج نون لی کمیشن کے اندر اتجاج کر رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا اب اسی لئے پھر کہ غیرت کا ارتحان کینیا کا صدر لیتا ہے شہباشی پندرہ جنوری کو اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ بات کر لو بطلب بات اس نے کیا کرنی ہے پائے نہ مانگ لیکن پائے بھیج دے کینیا کے اچھے پائے چیف جسٹس نے نمارکس دیئے تھے کہ عرشت شریف کے ملک چھوڑ کر کینیا جانے کے معاملے کون فنانس کر رہا تھا کیا مواد تھا اس کے سامنے وہ چھوڑ کے گیا مقدمات کے پیچھے کیا تھا کون جان چھوڑانا چاہتا تھا یہ جو کینیا میں الزام کہتے ہیں ہم ڈریکٹ نہیں لکھاتے کہ جمہوری ملک ہے لیکن جی ایٹی کی تفتیش چیک کریں اچھا اثر میں یہ سارے مجھے تو ڈائلاغ لگتے ہیں ننکہ میں سن کے بڑا ہسی بھی آتی ہے اس میں پاکستان میں کوئی کیس لڑے کو تیار نہیں اس کا ابھی وہ عمران ریاض کا وکیل ملے وہ کچھ راضی ہو جو ہاں طاقت ان لوگوں کی تنی دیکھیں ابھی افتاب اقبال کی کل تفسیر اس نے جنرل باجوا کے بارے بات کی ویڈیو بنائی انہوں نے دیکھیں کیسے ویڈیو ڈلیر کروا دی حکم دیا درخواست کی نہیں مانا ہوگا افتاب اقبال پھر اس کا اب ظاہر پچھلے دن شو بند کیا تھا ایک تو وہ نراز تھا پھر وہ عمران خان کے قریب بھی تھا لیکن اب ظاہر ہے عبدالحمید دوگر کا بینچ پورا مشرف کی امرجنسی دوزار سات کی نہیں کر سکا یہ باقی ججز نہیں کھڑے ہو سکے تو بچارہ افتاب اقبال کیا ہے کیا کریں لوگوں اسی لئے لوگ بھاگتے ہیں مول سے ان پر آپ اعتماد نہیں کریں یہ کوئلے کی طرح ان کی دوستی بھی اچھی نہیں بوری بھی نہیں جب جلیں تو پھر ہاتھ جلاتے ہیں ٹھرڈ نہیں ہو تو ہاتھ کھالا کرتے ہیں بس اللہ تعالی ان سے محفوظ رکھے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو مرحلات ہمارے بہتر ہوں اپنا خاص کیا رکھیں انشاءاللہ اور امید پر قائم رہیں امید کبھی نہ چھوڑیے گا اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ